نئی صبح آڈیو کولم سروس پہ خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے ایک مسافر کی راہ تمام ہوئی کولم نگار ہے نسیم احمد باجوا اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org سلمان تو ان کا گھریلو اور غیر رسمی نام تھا اصل نام تھا محمد امیر محمد خان وہ بھارت کے سب سے بڑے اور شمالی صوبے اتر پردیش میں سابقہ ریاست محمود آباد و بلہیرہ کے کاغذی حکمران تھے جو راجہ کہلاتے تھے اسی برس عمر پائی اور چار اکتوبر کو جہان فانی کو خیر بات کہ گئے قارین کی اکثریت مرہوم سے نواقف ہوگی مگر ان کے والدیں محترم جو راجہ آف محمود آباد کے نام سے معروف تھے کہ نام اور کام سے تھوڑی بہت واقفیت ضرور ہوگی راجہ آف محمود آباد کا شمار قائد عظم کے قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا ہے جب مسلم لیگ عوامی حمایت اور پذیرائی حاصل نہ کر پائی تھی اس وقت وہ اسے سب سے زیادہ چندہ دیتے تھے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپریل 1918 میں جب قائد عظم محمد علی جناح نے رتن بائی سے نکاح کیا تو نکاح نامے پر قائد عظم کے وکیل کی حیثیت سے راجہ صاحب نے ہی دستخد کیے تھے نہ صرف یہ بلکہ قائد عظم اپنی دلہن کے ساتھ نینی تال کے جس ہوتل میں ہنیمون کے لیے گئے اس کے مالک بھی راجہ صاحب ہی تھے بھارت میں راجہ صاحب اپنی ریاست محمود آباد کے اندر اور باہر جتنی جائدادوں کے مالک تھے ان کے تعداد 936 تھی ان میں لکھنو کا چوٹی کا تجارتی مرکز ہالویسیا مارکٹ بھی شامل تھا بڑے راجہ صاحب کے قائد عظم کے ساتھ چند باتوں پر نظریاتی اختلافات بھی تھے اول یہ کہ راجہ صاحب کے ذہن میں جس مملکت کا نقشہ تھا وہ ایک ایسی اسلامی مملکت تھی جس کے ریاستی ڈھانچے آئین اور نظام انصاف پر اسلام کا گہرہ رنگ چڑھا ہو اور معاشی نظام کے خدخان سوشلسٹ نظریے سے متاثر ہو مگر قائد عظم مختلف خیالات کے مالک تھے جب پاکستان کے مجووزہ نظام حکومت پر غور و فکر کا مرحلہ آیا تو وہ ہر قسم کے مذہبی عقائد کو ریاست کے سیاسی نظام سے بلکل جدہ رکھنے کے اصول پر سختی سے کار بند رہے ان اختلافات کے باوجود راجہ صاحب شروع سے لے کر قیام پاکستان تک مسلم لیگ کے خزانچی رہے جب قائد عظم نے مسلم لیگ کی ترجمانی کے لیے ایک انگریزی جریدہ ڈون نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے بھی سب سے بڑا عطیہ راجہ صاحب نے ہی دیا تھا پاکستان بنا تو وہ کراچی میں موقع تھے مگر کسی سرکاری تقریب میں شریک نہ ہوئے غالباً یہ بھی درست ہے کہ وہ نہ کبھی قائد عظم جو نوزائدہ ریاست کے سربراہ مملکت تھے کو ملنے گئے اور نہ قائد عظم نے کبھی انہیں دعوت ملاقات دی راجہ صاحب بعد ازاں خاموش احتجاج کرتے ہوئے 1948 میں پاکستان چھوڑ کر عراق سلے گئے اور وہاں ایک کاروباری ادارہ قائم کیا وہ گاہے گاہے خاموشی سے پاکستان آتے رہے 1956 میں جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور اسلامی سوشلزم کے اصولوں خصوصاً سرمائے پر محنت کو فوقیت اور ترجیح دینے کے اصول کو اپنانے کے لیے آواز اٹھائی جسے بدقسمتی سے بالکل نظر انداز کر دیا گیا 1968 میں راجہ صاحب عراق سے برطانیہ چلے گئے جہاں انہوں نے اسلامی کلچرل سینٹر کی سربراہی کی ذمہ داری سنبھالی انہوں نے 1973 میں وفات پائی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ راجہ صاحب نے اپنی زندگی کے آخری پانچ سال خرابیہ صحت کی حالت میں لندن میں قسم پرسی اور گمنامی میں گزارے ان کے بیوی بچوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہ تھا البتہ برطانوی نرسوں نے ان کا اتنا اچھا خیال رکھا کہ وہ ساری عمر جس قوم انگریز کی ہندوستان پر اس تعماری قبضے کے خلاف جدو جہد کرتے رہے اسی نے آخری عمر میں ان کی نگداش کی ذمہ داری بخوبی انجام دی سلمان نے لکھنو کے بہترین تعلیمی ادارے لا مارٹینیا کالیز میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد برطانیہ کی بہترین یونیورسٹی کیمرت سے ریاضی میں ٹرائپس کے اعزاز کے ساتھ ڈگری لی اور تین سال بعد سٹیلر آسیلیشن کے بے حد مشکل موضوع پر تحقیقی مقالعہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی جو ایک قابل تعریف کارنامہ ہے واضح رہے کہ لکھنو میں ایک نہیں دو باکمال کالیج ہیں خواتین کا یہ کالیج اپریل اٹھارہ سو ستر میں قائم کیا گیا تھا اور یہی پر عالمی شہرت یافتہ نوول نگار قراطولین حیدر نے اپنی تعلیم مکمل کی سلمان نے تعلیم تو سائنس کے مزامین میں حاصل کی مگر ان کی اصل دلچسپی اردو اور فارسی عدب خصوصاً شائری سے تھی تقسیم ہند کے دس سال بعد انیس سو ستاون میں سلمان پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ ان کی بھارت میں موجود تمام جائدات کو بحقے سرکار ضبط کر لینے کا سرکاری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کیونکہ مذکورہ جائدادوں کا مالک پاکستانی ہے جو بھارت کا دشمن ملک شمار کیا جاتا ہے انیس سو ستاون میں سلمان کی عمر سولہ برس تھی جبکہ وہ اپنے والد کے ہمراہ عراق میں پناہ گوزین تھے تب سے لے کر دو ہزار تئیس تک یعنی چھاسٹھ برس سلمان بڑا دکھی رہا بھارتی حکومت نے انیمی پروپیٹی ایکٹ کی تحت راجہ آف محمود آباد کے اگست انیس سو سنتالیس میں ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جانے کو بنیاد بنا کر ان کی عربوں روپے کی جائدات کو بحقے سرکار ضبط کرنے کا نادر شاہی حکم جاری کیا تھا حالانکہ راجہ صاحب پاکستان میں مستقل قیام کے بجائے پہلے عراق اور بعد ازاں برطانیہ چلے گئے تھے جب سلمان نے دیکھا کہ بھارتی حکومت ان کی فریاد نہیں سن رہی تو انہوں نے عدالتوں میں قانونی چارہ جوئی شروع کر دی سلمان کی ممتاز سماجی حیثیت کی بدولت بھارت کے چوٹی کے تمام سیاسی رہنماؤں جن میں وزراء آزم اور سربراہان مملکت بھی شامل تھے تک براہ راست رسائی تھی مراد جائی دیسائی جو غیر متاسب ہونے کی شہرت رکھتے تھے سلمان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے اسے تنزن کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ کیمرج یونیورسٹی میں ایسٹرونمی، علم فلکیات کی بجائے ایسٹرالوجی، ستاروں کی گردش سے قسمت کا حال معلوم کرنے کا علم پڑھتا تاکہ آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تعدابیر کر سکتا سلمان نے مالی مشکلات کے باوجود لکھناؤ یونیورسٹی کو اتنی بڑی رقم بطور اتیہ دی کہ اس نے کنگ جورج کے نام سے ایک میڈیکل کالج بنا لیا غالباً یہ نیکی ہی ان کے کام آئی اور جب بھارتی سپریم کورٹ کے سامنے سلمان کا مقدمہ پیش ہوا تو اس کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ کسی بھارتی شہری کو دشمن ملک کا شہری قرار دے کر اس کی جائدات کو ضبط کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ہرگز نہیں مگر حکومت نے پھر بھی یہ حکم تسلیم نہ کیا اور یکے بعد دیگرے سرکاری احکامات جاری کر کے سلمان کو اس کی جائدات سے محروم کرنے کی کاروائی کو جاری رکھا قانونی چارہ جوئی اتنے برسوں پر پھیل گئی کہ راجہ آف محمود آباد کے محلات خستہ حالی کا شکار ہو گئے باغات اجڑ گئے دبیز قالینوں اور فرنیچر پر گرد و گبار کی گہری تہیں جمنے لگیں نینی تال کے خوبصورت ہوتل پر اتنا برا وقت آیا کہ وہ کار پارکنگ بن گیا واضح رہے کہ جب بڑے راجہ صاحب پاکستان آئے تو سلمان کی والدہ نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ راج زمانوں کی طرح اپنے محل قیصر باغ میں عالی مقام راجوں، مہراجوں اور حکمران طبقے کے ممتاز افراد کو دعوتوں پر مدو کرتی رہیں جب محمود آباد کی ریاست پانچ سو سے زیادہ ریاستوں کی طرح بھارت میں بزور شمشیر زم کر دی گئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمود آباد کے نئے راجہ کے لیے بدلے ہوئے حالات سے سمجھوتا کرنا کتنا مشکل ہوا ہوگا اب سلمان اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے والدین کے پاس اگلے جہان جا چکا ہے محلات اور مکان پیچھے رہ گئے ہیں اور مکین کی راہ تمام ہوئی بھارت کے ٹاپ ہفت روزہ جریدے ایکانومسٹ نے سلمان پر بہت تعریفی تازیتی مضمون شایع کیا سلطنت اوت کی طرح محمود آباد کا آخری راجہ بھی ماضی کا حصہ بنا اور اپنے خالق کے حضور پیش ہو گیا سلمان کا دامن مہاراجہ ہونے کے باوجود بے داغ رہا مرہوم کے دل پر داغ تو بہت سے ہوں گے مگر بقول فیض غالباً اس پر ندامت کا کوئی داغ نہ ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی